آپ دیکھ رہے ہیں سٹینڈیا نیوز چینل حق کی آواز السلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سٹینڈیا نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں سپیشل ریپورٹ اب دلیتوں سے غیر انسانی سلوک تو یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک شیئر کرتے ہوئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں ملک میں بی جے پی کے اختیار والی ریاستوں میں سماج کے مختلف طبخات کے ساتھ غیر انسانی سلوک کے واقعات مسلسل پیش آتے رہے ہیں کہیں کسی پہلو خان کا خطل کر دیا جاتا ہے تو کہیں کسی جنیت کو چلتی ٹرین سے ٹھیک دیا جاتا ہے کہیں اخلاق کا خطل کر دیا جاتا ہے تو کہیں کسی اور حجوم میں پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا جاتا ہے اخلیتوں کے علاوہ دلیتوں کو نشانہ بنانے میں بھی بی جے پی کے حامی یا اس کے خائدین اجتناب نہیں کرتے انسانی جانوں سے کھلوار ان کے لیے عام بات ہو گئی ہے مدشتہ دینوں ہی ماچل پردیش میں ایک بی جے پی لیڈر کے ریزارٹ میں ایک نوجوان لڑکی کا خطل کر دیا گیا اس خطل میں لیڈر کا نوجوان بیٹا ملوث خرار دیا گیا ہے بی جے پی نے اس لیڈر سے اپنا تعلق ہوتے ہوئے بھی اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی اب بی جے پی کے اختدار والی جنوبی ریاست کرنا دگا میں ایک شرم سار کر دینے والا غیر انسانی واقعہ پیش آیا ہے یہاں بی جے پی کے کٹر حامی لیڈر اور اس کے بیٹے پر سولہ دلد افراد کو یرغمال بنائے رکھنے انہیں مارپیٹ کرنے اور ان کی تزلیل کرنے کا اجزام ہے ایک حاملہ خاتون کو اس قدر مارپیٹ کی گئی کہ اس کا حمل ضائع ہو گیا یہ بھی ایک طرح کا خطل ہی کہا جا سکتا ہے ابتدان میں ان افراد کو یرغمال بنائے جانے کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی گئی تھی پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی اور بی جے پی لیڈر اور اس کے حواریوں نے بزور طاقت اس شکایت سے دستبرداری اختیار کروا دی اس کے بعد حاملہ خاتون کی طبیعت بگڑ گئی اس کا حمل ضائع ہو گیا اسے جب دواخن میں شرک کیا گیا تو زلہ اسپی سے شکایت درج کروائی گئی ان کی مداخلت پر یہ مقدمہ درج کیا گیا انسانوں کو یرغمال بنائے رکھنا انہیں مارنا پیٹنا اور حاملہ خاتون سے اس قدر غیر انسانی سلوک کرنا کہ اس کا حمل ضائع ہو جائے انتہائی شرم سار کر دینے والا واقعہ ہے حالانکہ خاتیوں اور ذمہ داروں کے خلاف پولیس نے بحالت مجبوری مقدمہ درج کر لیا ہے تاہم یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے ایسے واقعات کے تداروں کے لیے کوئی اغنامات نہیں کیا جا رہے ہیں اکثر اور بیشتر اس طرح کے واقعات میں بی جے پی سے تعلق رکھنے والے خائدین کے نام ہی سامنے آتے ہیں وہ انسانوں یا انسانی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے مرکزی وزیر عجے کمار مشرع کے فرزن پر اتر پردیش کے لکھیب پور میں کسانوں پر جیپ دوڑا دینے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا انہیں بھی عدالت سے زمانت ہو گئی لیکن بی جے پی نے مرکزی وزیر کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی اسی طرح ہمارچال پردیش میں بی جے پی لیڈر کو صرف موتل کیا گیا اب کنناٹاکہ میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس پر بی جے پی کا کہنا ہے کہ اس شخص کا بی جے پی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ پارٹی کا نہ ورکر ہے اور نہ کارپن ہے وہ صرف پارٹی کا حامی ہے اور ایک عام ووٹر کی طرح ہی ہے حقیقت یہ ہے کہ بی جے پی کی سیاسی اور سرکاری سرپرستی کے بغیر اس طرح کے واقعات پیش نہیں آسکتے اگر پیش آ بھی جائیں تو خاتیوں کو عدالتوں سے ضرور سزائیں ملتی ہیں تاہم اکثر معاملات میں بی جے پی اپنے ریاستی اور مرکزی اقتدار کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی بیمار ذہنیت کے قائدین کو سزاؤں سے بچا بھی لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد دگر اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں اور بی جے پی قائدین اور کارکنوں کے لیے خانون کا کوئی خوف باقی نہیں رہ گیا ہے وہ ایک طرح سے خود کو ماورائے خانون ایتھارٹی سمجھنے لگے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے خلاف مقدمات انتہائی کمزو ہوتے ہیں اور انہیں عدالتوں سے بری کروالیا جاتا ہے گزشتہ دنوں گجرات میں بلقز بانو کی جتماعی اس مطرے ذکرنے اور رحم مادر میں اس کے بچے کا خدل کر دینے والے جننیوں کو بھی جیل سے رہا کروالیا گیا اس وقت بھی بی جے پی نے کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا بلکہ خود بی جے پی کے ایک رکن اسمبلی ان مجرمین کو رہا کروانے کی سفارش کرنے والوں میں شامل تھے بعد میں ان تمام کو سنسکاری خرار دے دیا گیا اب یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ بی جے پی کے لیے سنسکاری کون لوگ ہے کیا انسانی جانوں سے کھلوار کرنے والے اور خواتل کی عصمتوں کو تارتار کرنے والے سنسکاری ہو سکتے ہیں اس طرح کے مجرمین کے خلاف بی جے پی کو سخت موقف اختیار کرنا ہوگا اور غیر انسانی سلوک کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سیڈینڈیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تک تک کے لیے پخیار لکھئے اللہ حافظ موسیقی